حضرات موطرم اب آپ کا موڈ ہے کچھ سننے کا تو ہم بھی کچھ سناتے ہیں میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جلدی ہے بس جلدی پڑھنا ہے وہ جلدی جانا ہے یہ نہیں دیکھتا عوام کی زبان اللہ بھی ہے یہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے آپ تو چپ کر کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میں نے ملتان سے پیچھے مظفر گھڑ کا سفر کر کے آپ کے نورانی چہرے دیکھنے کی اللہ سے توفیق مانگی ہے حضرات موطرم آپ کچھ بولیں گے انشاءاللہ میں کچھ سناؤں گا نعرہ تغبیر جو چاہتا ہے کہ سرکار کی محفل میں آج میرا بھی نام لکھا جائے کیمرہ مین بھئی کیمرہ گھوان سب کے ہاتھ کیچ کر کون نبی کے لیے آیا ہے کون نبی کے ذکر کے لیے آیا ہے زہیر بھئی سب کو دیکھنا ہے کون نبی کے ذکر میں بولتا ہے کون لنگر کے لیے آیا ہے حضرات میں کہنا چاہتا ہوں آج اس نبی کا ذکر ہے اس آقا کا ذکر ہے آلہ حضرت عصیب البرکت مجھتی دین و ملت فرماتے ہیں زمین و سماؤں تمہارے لیے مکین و مخاں تمہارے لیے چنین و چناؤں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سہن میں سباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاؤں تمہارے لیے ہم آئے یہاں اتنی کنجوسی نہ کریں جو نبی کے ذکر کے لیے آیا ہے میرا سفر دیکھیں اپنی سبحان اللہ دیکھیں ہاتھ اٹھا نبی کے ذکر میں جو نبی کے ذکر میں آیا ہے ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں حضرات موقعوں میں سے مزہ نہیں آنا میں نے ملتان کے سرزمین پہ جانا ہے اور شارک نے عالم نوری حضوری کے حضور آپ کی نوکری لگوانی ہے حضرات مہترم ایسے مزہ نہیں آنا حضرات یہ زبان الیکشن پہ بولتی ہے یہ زبان ملک خان پتھان کے سامنے بولتی ہے ارے یہ زبان نہیں بولتی تو نبی کے ذکر میں نہیں بولتی آج میں کہنا چاہتا ہوں ملک خان پتھانے بولتی ہے سبحان اللہ جو نبی کا نوکر بن کے بیٹے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ حضرات مہترم سن میں نے نبی پاک کا ذکر کرنا ہے کون نبی زہیر بھئی کیبلا حیث شاہب میرے آقا کا ذکر سنیے آقا کا ذکر براہ و براہ ہے شاہر نے کلم اٹھایا اور کہہ لکھا کہا کر علی صلوح انسان نبی بے سے کامل مرحان نبی تیسے تطہیر کی جان نبی سے سے سنگلین کشان نبی آمد حمد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی اے مست ملنگ کی عید نبی میرا جیند بی نبی میری جان نبی آمد حمد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی اے مست ملنگ کی اے مست ملنگ کی بہت اچھا چلا رہا اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرات توجہ کریے گا مستماع کا ذکر سن اور اپنا سینہ مدینہ بنا میں نے اس نبی کا ذکر پڑنا ہے میرے آقا کا ذکر حضرات مہترم تاجدار گورڑا فرماتے ہیں پیر سید میری علی شاہ فرماتے ہیں کبلا شاجی آپ نے دعا کرنی ہے میرے آلہ حضرت پیر میری علی شاہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں آج سکھ مدران دیو دھیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے لولو ویچی سوک چکھے ری ہے آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں انہیں ہاتھ مہار زبانی ہے انہیں دو جگتیں سلطانی ہے قوم اکل اتھے انسانی ہے موک چندر پدر شاہ شانی ہے متھے چمک دلات نرانی ہے آپ کو سمجھ آرہی ہے جو سبحان اللہ کی کجوسی کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی بیٹھے ذرا اچھی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ جو خانوں کے آگے نہیں بولتا نبی کے ذکر میں بولتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ سبحان اللہ حضرات توجہ کریے گا میرے مرشد کریم فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اچھ ملکہ ما سنکہ ما اکھ ملکہ کتھے میرے یلی کتھے تیری سنہ غستاق کھیاں کتھے جا لڑیاں حاجری ختم ہو گئی آن نبی کا ذکر سن کون سے نبی گر علیف سے لوگ انسان نبی بے سے کابل برہان نبی تیسے تکہیر کی جان نبی سے سے سکلین نشان نبی حامد حمد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی ہے مست ملک کی عید نبی میرا جد بھی نبی میری جان نبی چاروں کی چمک میں نبی نبی پتوں کی رمک میں نبی نبی ملکتو مولا نبی نبی اے آلہ آلہ نبی نبی رحمت دا اجالہ نبی نبی سندیگ دا نعرہ نبی نبی عمر دا نعرہ نبی نبی عثمان دا نعرہ نبی نبی اے لیدہ نعرہ نبی نبی چاروں میں نبی پیاروں میں نبی قرآن درے پاروں میں نبی ہے اس کے سمندر نبی نبی میرا دل دے اندر نبی نبی اے تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نبی نبی تو قبر سے باہر جو کر لے اور حاضری ختم ہو گئی حضرات مطرم کہیں کوئی بھی نبی کو بکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سمار سکتا ہے زہیر بھئی کہیں کوئی بھی وہ داتا کی نگری ہو وہ ملتان شہرکن عالم کی نگری ہو وہ سعودی عرب ہو کہیں کوئی بھی نبی کو بکار سکتا ہے اب لگا اپنے زمیر کی عدالت اگر تیرے دل میں زنگ نہیں لگا اگر تیرا زمیر زندہ ہے کربلا کا شمیر زندہ ہے کجوس ہی نہ کریو اگر نبی کی آل کا دکڑوں پہ بلتا ہے نبی کا صدقہ لگر کھاتا ہے پھر کجوس ہی نہ کریو لگا اپنے زمیر کی عدالت اگر تیرا زمیر بولے تو ہاتھ اٹھائیو سبحان اللہ فرائیو کہیں کوئی بھی نبی کو بکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سمار سکتا ہے کہیں کوئی بھی نبی کو بکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سمار سکتا ہے کرم اس کا کہ اترا وہ مکہ میں وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے آئیے بارگاہ رسالت ماب میں اپنی حاضری پیش کریں بھائی محمد عاصف صاحب نعرہ تقبیر اللہ وکمہ نعرہ تقبیر اللہ وکمہ بھائی جے سردی تا نہیں آئی تُسی ہاتھ کیوں نہیں چھوک دے نعرہ تقبیر اللہ وکمہ ساڑے ملتان تُسی آکے ویکھو تو سعی جدو نبی پاک دنا دے لوگی ہاتھ چھکے کہا دینے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت اس ہاتھ نہ لنگر تکھانے نبی دا صدقہ ہاتھ چھک دیتے نو کی ہوندے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خیلاصت اچھا مول ملک مول نعرہ ہے ناری اور میرے مرشد کریم پڑا اس کلام کو پسند فرماتے تھے کلام ہے پیر سید مہر علی شاہ سرکار جب کریم آقا کی زیارت ہوئی پیر سید مہر علی شاہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مرید ارز کرتے ہیں پیر صاحب ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو محمد عربی کی زیارت ہو چکی ہے ہمیں بتائیے کہ جب آپ کو آقا کی زیارت ہوئی تو آپ کا چہرہ کیسا تھا آپ کی ظروفیں کیسی تھی پیر صاحب فرماتے ہیں اور آج زہانی جنور کی کی ٹھٹھیا اچانک میں آسی اتائی فوسرا من تلاتی ہی وشز مبدا من وفراتی ہی پس کر دھولا من نظراتی ہی نئے نادیاں فوجا سیر چڑیا نئے نادیاں نئے نادیاں پوجاں سیر چڑیاں اندھے ہتھ مہار زمانیئے اندھے دو جگتے سنتانیئے اتھے گم اکلے انسانیئے موکچند بدر شاہ شانیئے کالی ظلفتیں اکھمستانیئے مہمور اکھی ہنمت وریان ملکی ذرہ کہہ سبحان اللہ مرید ارز کرتے ہیں پیر صاحب جب آپ نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا تو آپ کا چپا مبارک کیسا تھا آپ کی ظلفیں کیسی تھی آپ کی دستار کیسی تھی پیر صاحب فرماتے ہیں چپا توحیدی ہے زیبے دن مت تاج رسالت زو افغن موٹے ظلف جویں چڑیا ساون تو ابرو کوس مثال دسن لبا سرخا کھا کلال جمن چٹے دند موتی دیا ان لڑیا ان حزیدہ ان وانا کھا رب سجیدی پرحانا کھا یا آدھی یاد قرآن کھا اس سورت میں جانا کھا محبت رکب رسول اس سورت میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا اور پیر سید نصیر و دین نصیر شاہ سفر ماتے ہیں کی جن نو بچر کی شاہ ہو گدا پیٹ ہی جس بھی نصیر اوشان خدا اٹھے ہوشت موہوں بول اٹھا سبحان اللہ آپ بھی بولیے ذرا ہاتھ اٹھائیے سبحان اللہ ماں اجملکا ماں اکملکا ماں احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جانیا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جانیا احباب زباکار ایک روائی اس کے بعد سنا خان کو دعوت کہ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے وہ بندہ بولے گا جس کا میری عقیدے کے ساتھ عقیدہ ملتا ہے اور جو کمرے میں بیٹھ کر مرزا جنوی کو سنتا ہے اس کی اپنی قسمت ہے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے بلایت پر منافق ارویہ سرد ہوتا ہے علی والے کربلا سے کلندر تک یہی سمجھے جو حزینیت سے الجے وہی نامرد ہوتا ہے آئیے حضیعنات کے لئے دعویت سکن پیش کرتا ہوں محترم جناب محمد تنویر رضا قادری دامت برقادر قدسیہ وہ آئیں اور اپنی حاضری گاشر فازل کریں محبت کے ساتھ شہزادے کا استقبال کر رہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیر نعرے حیدری حیدری نعرے غوثیہ بابا پیر لانا پیر ہاتھ اٹھا گے بابا پیر لانا پیر تیرا پیر میرا پیر مولا ذکر تیرا مولا ذکر تیرا میرا پیر مولا ذکر تیرا ساسا نکلے مولا ذکر تیرا مولا ذکر تیرا مولا ذکر تیرا میرا پیر تے جیوے کمان بچو تے جیوے کمان بچو تے جیوے کمان بچو وقت دردی ہی دا اکھیر ہوئے کملی والے دے بوئے تے جان نکلے پیار آقا دے بوئے تے جان نکلے صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ ملج پالا دلڑ لگی ہاں میرے تو گم پرے رہ دے ملج پالا دلڑ لگی ہاں میرے تو گم پرے رہ دے ملج پالا دلڑ لگی ہاں میرے تو گم پرے رہ دے ملج پالا دلڑ لگی ہاں میرے تو گم پرے رہ دے ملج پالا دلڑ لگی ہاں میرے تو گم پرے رہ دے دعا منگیاں کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیاں کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیاں کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رہ دے ملج پالا دلڑ لگی ہاں میرے تو گم پرے رہ دے میری آنسان امیدہ دے صدا بھوٹے پھرے رہ دے خیالے یا ربچ میں میں کرنا ہاں دنے راتی خیالے یا ربچ میں میں کرنا ہاں دنے راتی میرے دل بچ سجن وزدہ میرے دیتے ترے رہ دے میرے دل بچ سجن وزدہ میرے دیتے ترے رہ دے میں لج پالا دلڑ لگی ہاں میرے تو پرے رہ دے کندی ویلو ننائی پیندی میں نوں دردر تجا مل دی کیونکہ میں لج پالا دمگتا ہاں میرے پلے بھرے رہ دے مل ج پالا دمگتا ہاں میرے پلے بھرے رہ دے میری آساں ترے رہ دے میں لج پالا دلڑ لگی ہاں میرے تو پرے رہ دے میں لج پالا دلانی لگی ہاں میرے تو گم پرے رہن دے کنی سوڑی آنکھ سوڑی دی کنی سوڑی آنکھ سوڑی دی وقت نبی آجو تک سوڑی دی کنی سوڑی آنکھ سوڑی دی کنی سوڑی آنکھ سوڑی دی وَقْنَمْ بِحْنَا جَوْا تَقْ سَوْنِ دِي اپنی اممت دے والراندی اپنی اممت دے والراندی رحمت والی اخی سوڑی رحمت والی اخی سوڑی رحمت والی اخی سوڑی رحمت والی اخی سوڑی اپنی اممت دے والراندی وَقْنَمْ بِحْنَا جَوْا تَقْ سَوْنَ cartoon ماشاءاللہ سرزمین ساہی وال سے تعلق رکھنے والے میرے بڑے بھائی جناب بھائی محمد شاہد عبرار قادری صاحب آپ کو صدا دینی لگا ہوں آپ کے نعروں کی گونج میں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو باوازِ بلند اپنے مہمان کو استقبال کیجئے نعرہِ تقبیر ماشاءاللہ جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ ایک دفعہ محبت دینال عقید دینال کریم آقا دین کریم بارگاہ دویچ درود اسلام تا نظرانہ ایس محبت تے یقین نہ پیش کریا کہ اسی پڑھ دیں آقا جی سنو دینے محبت دا پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ ایک ربائی تو اپنے کلام داگاز کرانگا حق محسن بھائی زلے اس خاک کے زلے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے زلے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے زلے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے اور کیا مدد دن ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم ہونا دے کولائے گے حضرت موسیٰ دی قوم آئے گے آگے عرض کرے گی کہ تُسی ساڑھے نبیوں ساڑھیا جان چھڑاؤ لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی فرمان گے آج میرے واسطے گل نہیں اوہ بلند مقام تے سونا بیٹھائے اوہ دی بارگاہ چلے جاؤ اس گلتے بند دی سی سبحان اللہ اور انی مٹھی ستو قتلی آلہ سبحان اللہ تو عدیت سبحان اللہ بڑی مشہور ہے کیوں ذرا سبحان اللہ ساڑھے عمال اس قابل نے کیا اللہ دے کل اسی معافی مانگ سکی ہے اسی پاسے ہی کما گے کہ لوگ تو حسین عمل لے کے جلے روز ہی سار سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یار یارسول اللہ گوسلم علیکم یارسول اللہ موسلم علیکم کھولنا تے قبول و منظور ہو جائے دروشی کہیں کہ ایسی عبادتیں جے صورت بھی پڑھے آ جائے قبول ہی قبول ہے اپنے حتہ نوکشکول بنا کے مل کے سارے دوست مل کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پڑھئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پڑھئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سارے نبی آدھا نبی سارے نبی آدھا نبی تو امام سو جیڑا اندروں خوش بٹھے سجاد بلند کر کے حواج لہرا کے سارے نبی آدھا نبی سارے نبی آدھا نبی لکھا تیرے دے دروں سلام علیکہ سارے نبی آدھا نبی سارے نبی آدھا نبی تو امام سو لکھا تیرے دے دروں تے سلام سو لکھا تیرے دے دروں تے سلام سو نبی آدھا نبی زہیر بھائی پہلا شیر ستو قتلی آدھا نبی چھوڑی جو پا رہے ہیں سارے نبی آدھا نبی تو امام سو نبی آدھا نبی آدھا نبی آدھا نبی اے ہی ملا دے لبائک دہ نعرہ لانا لکڑا کڑا بیٹھا ہے سبحان اللہ سارے بیٹھے ہیں جدو اس قلدہ سے یقین کر لینے کہ سارے نبی آدھا نبی سونیا تو شیر سنو ہو تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے باستے سارا بنیا سونیا تیرے باستے کورا سارا بنیا پایا تیرے جے کسے نہ مقام سونیا لکھا تیرے دے درو دے سلام سوڑیاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کہہ دے سبحان اللہ اچھا پنجابی دا ایک بڑا ہی خوبصورت کلام وہ میں پیش کر رہے ہیں حل جے خالق نو رازی کرنا اے محبتیں اس سرکار دین ناتلال محبتیں کلام بڑا خوبصورتیں کبلہ افضل کوکر صاحب ہر وہ جے خالق نو رازی کرنا 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 میں فلا کرے سرکار دین ہر غم کولوں بچ جامے کا ہر غم کولوں بچ جامے کا گلہ کرے غم خاردیاں ہر غم کولوں بچ جامے کا گلہ کرے غم خاردیاں محب نکر سرکار دین محب نکر سرکار دین بولو محب نکر سرکار دین محب نکر سرکار دین محب نکر سرکار دین بیجے خالق نو رازی کرنا اور پیر سائن شیر بہت خوبصورتیں کہ ایک دوجہ دو ہو وقت نے سارے پاک صحابہ سونے دے ہو ایک دوجہ دو ہو وقت نے سارے پاک صحابہ سونے دے کیونکہ شانہ رب نے آپ بتایا شانہ رب نے آپ بتایا یار دہار یار دہار ایک یار دہار یار دہار جے خالق نو رازی کرنا جے خالق نو رازے کرنا یہ خالق نو رازہ کرنا اور جیڑا شیئر میں دلی توڑتے پڑا پسان دیں کہ میں کو جیتے وہ کملی ہے سانی ہے کرم کم آیا سانیانے کہہ دے سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ ہو میں کو جیتے ہو کملی ہے سانی ہے ہو کرم کم آیا سانیانے ہو نوکر رکھ لے آئی ہو نوکر رکھ لے آئی مال کا میں نوں ہو نوکر رکھ لے آئی مال کا میں نوں میں کرے کم کار دیا نوکر رکھ لے آئی مال کا میں نوں میں نوں نوکر رکھ لے آئی مال کا میں نوں مال کا میں کم کار دیا مال کا میں نوں سرکار دیاں بیٹھے خالق نوں رازی کرنا اپنی حاضرینی کیونکہ جڑا میں دیکھ رہے ہیں معاملات دوست پڑھا ناروی بیٹھے نہیں اور مقام پانو پانو کنٹرڈی ڈیڈ گھنٹا پڑھ جاوے اتی پھر مہمان دا حاضر لگوانا ہی بن دا بڑی محبت اور عقیدت نار خوکر برادران نے انہ دے دوستان یارانے محبت دا انقاد کیتا محفل دا اپنے کلام نوں بلکل مقتصر کر دے ہویا آشکہ نے آج محفل نوں سجایا ہے میرا بڑا ہی مشہور و مروف کلام دو تین شیر پیش کر کے بار بار فرمیش ہے کہ مان دی شان جڑی ساڑی حوالہ اور پہچان پورے پاکستان جبنی او پیش کر کے میں اجازت چاہاں گا ہویا جی آشکہ نے جشن منائے کہہ دیو سبحان اللہ ایمینی ہولی کو ہولی کو درہ سبحان اللہ ہویا جی آشکہ نے دیکھویا جی آشکہ نے جشن منائے کہ آمینہ دا لہا لیا گیا ہویا جی آشکہ نے جشن منائے کہ آمینہ دا لہا لیا گیا دیکھو تا یوں کلیاں پازار سجائے کہ آمناتہ لالیا گیا ہوتا یوں کلیاں دیکھو تا یوں کلیاں پازار سجائے کہ آمناتہ اپنی حاضری سارے دوالو آمناتہ لالیا گیا خیر کرما کی چھوڑی رچی پائیے تیری رب نے حالی ماں سنے لئیے تیری رب نے حالی ماں سنے لئیے وہ دیرے کارے تیرے ہو دیرے کارے تیرے ہورانے لائے کہ آمناتہ لالیا گیا ہو دیرے کارے جلوس دے وچھو بندے میں ویکھے نے جناتے گروبت دی انہی انتہا دوپیر دی روٹی کھا دی شام دی روٹی دے آٹے دے پیسے جیب چھ نہیں انہا نے بھی اپنا سیکل سجا کے دسیا ہے کہ آمناتہ لالا ہے تیرے شیر میں نو یاد آگیا ہے جیڑا حالے تک نہیں بولیا ایتھو لیا کہ سائی وال تک دوکھ رہے گا اس گلتے کہنا ہے سبحان اللہ ہوئی آج مارے یہاں دے آج مارے یہاں دے آج مارے یہاں دے پاچڑی کہنے آج آشکا نوچا چڑی کہنے ہوئی آج آشکا نوچا چڑی کہنے دیکھ ہوئی آج آشکا جڑا جڑا اندروں خوش بٹھائیں دیکھ ہوئی آج آشکا نوچا چڑی کہنے دیکھ کہیاں رون والے ہو کہیاں رون والے مون بنائے کہ آمناتہ لالا ہے آگیا ہو کہیاں رون والے مون بنائے کہ آمناتہ لالا ہے آگیا آخر دیکھیں ماندی شان پیچھ کر کے میری حاضری مکمل ہماور گا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت مانے ہاں دی کسے بازاروں کسے بلے تو نہیں ملے دی شفقت ماندی ہو جس دے پلے کوئی عمل نہ ہوئے ہو جا دیکھے صورت ماندی آزم اللہ خیب حجر توبت افضل ایک بار زیارت ماندی ہو دکھے دنیا تے کیرہ لیندے پا ہو ماما جتوں پر جاندیا ہو دکھے دنیا تے کیرہ لیندے پا ہو ماما جتوں پر جاندیا ہو کوئی قیدان ہو ماما جتوں پر جاندیا ہو کوئی قیدان نیو پوٹ کار آ ہو ماما جتوں پر جاندیا ہو ماما جتوں پر جاندیا ہو ماما جتوں پر جاندیا ماما جتوں پر جاندیا ہو 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 ماما جتوں پر جاندیا موسیقی پتر پاوے لاکھ جہانے تو مندینے پر ماما آکھن سارے جگتوں چکے نے مفت چکتے انج وہ فاماں وہ لبدی یا نہیں وہ ٹور جامر ایک بار تے ماما لبدی یا نہیں اور ایک سبق ہے جدو ماں کسے غلط روک دیئے نا خدا دی قسم و ساڑھے حاکچ ہوندائے اگر تسی برا کام کر دیو ماں کہندی پترے ہی نہ کر یہو دی زندگی طرح نچوڑ ہوندائے ماں کیوں روک دیئے اوہ مندہ موچوں بول جے نکلے ٹوک دیا اوہ چنگی مندی تھا جو ماما روک دیا اے میرا اولے اوہ پانا کاما لبدی یا نہیں جے ٹور جامر ایک بار تے ماما لبدی یا اے دیا گوڑیاں جگتے شاما اوہ لبدی یا نہیں تور جامر ایک بار تے ماما لبدی یا نہیں لبدی یا نہیں ادرات محترم بڑی خوبصورت آواز و انداز سے جناب بھائی محمد شاہد عبر قادری صاحب سرکار کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہے تھے ادرات محترم میں اجاز قادری صاحب کو صدا دینے لگا ہوں گو انشاءاللہ چندی لمحات کے بعد علامہ صاحبی انشاءاللہ سٹیج کی زینت ہو جائیں گے ان کا خطاب بھی سمات فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اجاز بھائی آخری صنع خانو امران چشتی صاحبی تشریف فرما ہے اس کے بعد انشاءاللہ خطاب سنتے ہیں حضرات زیوہ کار بھائی زہیر بھائی کا حکم تھا کہ محسن بھائی من کنتو مولا علی علی کروانی ہے لیکن وہ محول اور تھا آپ کے گھر جو علی علی کی تھی یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج خموشی کا اظہار کر رہے ہیں چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ کچھ آئی صاحب ایسے لمحات آ جاتے ہیں جہاں پڑھنا بھی خود پڑھتا ہے سبحاناللہ بھی خود کہنی بڑھتی ہے آج بھی رخیال میں وہی آلم ہے میرا امتحان ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ جوان بولتے تو آپ بزرگ بھی بولتے سبحاناللہ آپ کا قصور نہیں ہے جب اوپر والے ہی نہیں بولیں گے تو آپ نیچے والے کے کہیں گے سبحاناللہ حضرات محترم میں نے پیر صاحب سے دعا لینی ہے اور میں نے اپنا سفر کرنا ہے میرے حاضری کی ہو سکتا ہے آخری حاضری ہو کہ قبلہ آئی صاحب تُو میڈا محبوب نہیں تھا جنو ویک کے چند شرمہ وے بجلی دردی لشک نہ مارے متاں بے عدبی ہو جاوے کیونکہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کئی نہیں میرے محمد تو ود کی سوڑا کسے دا حسن و جمال کئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کئی نہیں میرے محمد تو ود کے سوڑا کسے دا حسن و جمال کئی نہیں میں جا کے پچھی آئے امہ حلیمہ کوئی سوڑا مدنی تو ڈھیر ہو سی تاڑی سبحاناللہ نہ ہو سی مولا جو چپ بیٹے ہیں ایسے قبر میں بھی چپ رہے مولا جو بھو رہے ہیں قبر میں سرکار کا چہرہ دیکھے بھی کہہ دے سبحاناللہ میں جا کے پچھی آئے امہ حلیمہ اور حاجی حاجی صاحب کبلہ امہ حلیمہ کا ذکر ہوا ہے میں آخری مصرے اس حلیمہ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں حضرات جس نے میرے مصطفیٰ کو موسے دیئے ہیں کبلہ آمیر بھائی اجاز بھائی عبرار بھائی سنیے وہ ڈاچی جس میں آقا تشریف فرما ہوئے بڑی کمزور تھی لاجار تھی چل نہیں شکتی بھاگ نہیں شکتی جب سرکار کے قدم لگے تو ڈاچی بھاگنے لگ گئی کہتی ہے دائیو مجھ پہ وہ سوار ہے جو آمینہ کلال ہے مجھ پہ وہ سوار ہے اب سنیے حضرات محترم آخری منٹ میں میں نے اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے اور جلدی جلدی سفر کرنا ہے اجاز قادری صاحب کو صدا دینی ہے اور آپ نے جلدی جلدی سبحان اللہ کہنی ہے میں نے کبلہ حاج صاحب سے اور شاہ جی سے دعا لینی ہے وہ ڈاچی شائر نے کلم اٹھایا اور کیا خوب لکھا کہا کدھی اٹھ دی سی کدھی بین دی سی اور ڈگ دی دھین دی رین دی سی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ آگے پڑھ دیتا ہوں پھر سبحان اللہ کہہ دے نا نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ بابا جی سردی نہیں ہے اس کے مستقادی گرمی سینے میں چہے گی تے پھر ہاتھ چھوکے کہہ دو سبحان اللہ اوڈاچی سٹیج والے بھائی اوڈاچی کدھی اٹھ دی سی کدھی بین دی سی اوڈ ڈگ دی بین دی رین دی سی انہوں کوئی نہ نال نٹھاؤں دا سی انہوں نال نہ کوئی رلاؤں دا سی انہیں لگ دی کی مین دی ہاڑی سی جنہیں ڈاچی سب تو ماری سی زہیر بھائی اوڈاچی تے جڑی مائی سی اوڈا نام حلیمہ نہیں نہیں سارے سارے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے نا سبحان اللہ میں اس ہمہ کا ذکر کر رہا ہوں حضران جو تیرے میرے نبی کی امہ ہے دونوں ہاتھ اٹھاؤ نبی کی امہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ میرے مصطفیٰ دیکھ کر راضی ہو جائے گی کہہ دے سبحان اللہ کدھی اٹھ دی سی کدھی بین دی سی اوڈ ڈگ دی رین دی سی انہوں کوئی نہ نال بٹھاؤں دا سی انہوں نال نہ کوئی نہ لاؤں دا سی انہوں لگ دی کی مین دی ہاڑی سی جنہوں ناچی سب تو مانی سی اس ناچی تھے جڑی مائی سی انہوں نام حلیمہ دائی سی آخر میں چمک کے آئی سی پیچھے آکے اوپس دائی سی ہر بوہا اس کھڑکایا ہے انہوں خیر کسے نہ پایا ہے ہر دردی بڑی سوالی ہے انہوں دی جھولی پھیر بھی خالی ہے اے جتو ساری اوپاسو رہ گئیے سرکار دے موہے میں گئیے جہاں سٹیج سے داد نہیں ملے گی تو انتظامیہ کی داد دے گی جہاں سٹیج والے بھی خوابوش ہوں گے چلو ان کی مرضی ہے حضراتیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے اب تو مسافر ہیں چلے جائیں گے حضرات سنیے حاضری ختم انہوں کوئی نہ نال مٹھاؤں دا سی انہوں نال نہ کوئی نہ لاؤں دا سی انہوں لگ دی کنے دہاڑی سی جنہی ناچی سب تو ماری سی اور سناچی تے جڑیمائی سی انہوں نام حلیمہ دائی سی اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک کملا دائی حلیمہ کا صدقہ اللہ پاک کملا حاجی صاحب کے کاروبار میں رزق میں مال میں ترقی اطاف فرمائے انہوں نے لگ دی کنے دہاڑی سی جنہی ناچی سب تو ماری سی اسے ناچی تے جڑیمائی سی انہوں نے نام حلیمہ دائی سی آخر میں چمک کے آئی سی پچھ آکے اوپس دائی سی ہر بھوہ اس کھڑکایا ہے انہوں خیر کسے نہ پایا ہے ہر دردی بڑی سوالی ہے انہی جھولی فیر بھی خالی ہے جدو ساری اوپسو رہ گئی ہے سرکار دلوحے دہ گئی ہے آخر اوپوہ کھلیا ہے جدو خالی نہ کوئی مڑیا ہے رحمت دا جھولا جھولیا ہے سرکار دا موہا کھلیا ہے موہا کھلیا ہے نمچو آخر اوپوہ کھلیا ہے جدو خالی نہ کوئی مڑیا ہے رحمت دا جھولا جھولیا ہے سرکار دا موہا کھلیا ہے ایک لوٹی باہر آئی ہے دائیول جھاتی پائی ہے پاؤں پھڑ کے نپ اٹھایا ہے نل موہوں اے فرمایا ہے آتینو نال لچاما میں ایک نوری مکھ مکھاما میں لہور والوں حاضری مکمل کر رہا ہوں اسما کا سکر کر رہا ہوں جس نے ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں چار سال تیرے میرے آقا کو بوسے دیئے ہیں کہدے سبحان اللہ آکھر او موہاں کھلیا ہے جی تو خالی نہ کوئی مریا ہے بیٹا غلا مصطفیٰ رحمتہ جھولا چھلیا ہے شرکار دو موہاں کھلیا ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے دائیول جھاتی پائی ہے پاؤں پھڑ کے نپ اٹھایا ہے نل موہوں اے فرمایا ہے آتینو نال لچاما میں آتینو نال لچاما میں چمچو آتینو نال لچاما میں ایک نوری مکھ بھی کھاما میں سادے ویڑے او چن چڑیا ہے جدہ چنے وی کلمہ پڑیا ہے آتینو نال لچاما میں ایک نوری مکھ بھی کھاما میں سادے ویڑے او چن چڑیا ہے جدہ چنے وی کلمہ پڑیا ہے گئی نال حلیمہ دائی ہے جدہ نظر سوڑے وال پائی ہے دل پھڑ کے اپنا پہ گئی ہے سرکار نتقدیر ہے گئی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کا زوگ سلامت رکھے بس یہی کہوں گا زہیر بھئی جو آپ نے حکم کیا ہے بس ایک شیر کہ جو بندہ محفلِ حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا مجھوڑے ہاتھ بند کے بیٹھے ہو تو سی کی علی علی کرنی ہے بھئی جنہوں سردی لگی انہوں نے کی علی علی کرنی ہے بھئی علی علی تے او کرتا ہے حضرات تو علی کو مان توجہ بھئی زہیر بھئی توجہ دونوں بھائی توجہ کرنی ہے اب آپ نے جانا نہیں ہے آپ نے علی علی کرنی ہے حضرات تو علی کو مان علی تب بھی علی ہے تو علی کو نہ مان ایلی تب بھی ایلی ہے بابا جی تیرے ماننے سے ایلی پڑھتا نہیں تیرے ناماننے سے ایلی کھٹتا نہیں تو ایلی کو چھوڑ دے ایلی کا چاہتا کچھ نہیں ارے جسے ایلی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں کچھ نہیں تو ایلی کو چھوڑ دے ایلی کا چاہتا کچھ نہیں اب میں دیکھتا ہوں اُنہے فرنٹ شیٹ والے ذرا چاہیئے بندے فرنٹ والے ہاتھ اٹھانے ہیں بابا جی ہاتھ نیچے نہیں رکھنا جو علی کا در کا نوکر ہے علی کا در کا مگتا ہے جو علی کا صدقہ لنگر کھاتا ہے جسے علی کے در سے ملتا ہے وہ ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا ہاتھ اٹھائے گا بابا علی کا صدقہ ہاتھ نہیں لے ہیں ہاتھ نیچے نہ رکھ یہ ہاتھ الکسن میں اٹھاتا ہے یہ ہاتھ خان کے شامل اٹھاتا ہے آج نبی کے بیر علی کے لئے اٹھاؤ میں دعا کرتا ہوں مولا جو علی کے نام پر ہاتھ اٹھائے آج رات علی کا قدار ہو جائے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے جھوم کے جھوم کے جھوم کے تیرے ہاتھ ہے نا بھئی ہاتھ ہے نا تو بچھو بھئی جو بندہ میں فیل حیدر میں شاجیہ آپ نے دعا کرنی ہے آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے میں مصرہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ میں فیل حیدر میں شاہد بھئی سٹیج پہ دیکھیں کون بیٹا ہے جو علی کے نام پر خوش ہو رہا ہے کون بیٹا ہے جو بول رہا ہے اور کون بیٹا ہے کس کا مو سوج رہا ہے ہم اس علی کو ماندے ہیں جس کے بارے میں آقا نے کہا علی جس کا میں مولا اس کا علی مولا آقا نے فرمایا آقا نے فرمایا علی تیرا زکر میرا زکر تیرا جسم میرا جسم تیری رو میری رو تیرا خون میرا خون تیرا جسم میرا جسم علی جو میرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا جو میرا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا چیزات علی دیئے علی دیئے علی جتن کسی دیئے ہو جا گرد کام ہے ابراہر بھئی مشرا سنیے گا اجازو بھئی مشرا سنیے گا آمر بھئی مشرا سنیے گا میں مشرا کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ میں فیل حیدر میں کیمرہ بھائی کیمرہ گھمائیو میں سلام پس کرتا ہوں اپنے سکورٹی والوں کو اپنے اس پولیس والوں کو جو آج کے اس پہر میں بیٹھ کر علی کا سکر سن رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں جو بندہ میں فیل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا سہیر بھئی علی کے بنجے اگر اجازت نہ دیں کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا جو مانتا ہے جو مانتا ہے اچھی ذات میری نہیں ہے خان کی نہیں پتھان کی نہیں اچھی ذات نبی کے بھائی علی کی ہے ہاتھ اٹھا کے قیدے اس کی میری نہیں ہے علی جتنی علی سے دیوی علی جتنی علی سے دیوی ہوتاں گیر میں کھانا اور تبچھو تبچھو حاضری ختم زہر بھائی تبچھو منکر کو پکڑنے کی یہاں تاب نہیں ہے بابا جی میں آپ کے باپ دادے کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ نے چہرے دیکھنے ہیں کہ منکر کو پکڑنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشاہ اتنا بھی نایاب نہیں ہے ہو بگز علی دل میں بڑھ لاکھ نمازیں ارے لانت کا نشاہ ہے محراب نہیں ہے محراب نہیں ہے محراب نہیں ہے اب ہاتھ اٹھا اب جو چاہتا ہے میرے لب ہو اور علی کا نام ہو میں نے کہنا ہے منکندو مولا آپ نے کہنا ہے علی علی جو اوپر بیٹھے ہیں نیچے بیٹھے ہیں دو مٹ کے لیے علی علی کرنا ہے اس کے بعد حاضری تمام دونوں ہاتھ اٹھا کے سٹیشنے کر آخری بندے تک اوٹھی عواز ہے اوٹھا موسیقی 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 ایک مندہ آیا آپ دیکھ رہے ہیں علماء اہل سنت سرمایہ اہل سنت مفقیر اسلام عالم اسلام کے بڑے خوبصورت بڑے معروف اور بڑے مشہور علم دین آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں حضور میں نے آپ کے قدمین پہ ہاتھ رکھ کے اپنے حاضری کو اختتام کرنا ہے علی پاک کی بارگاہ ہے حضرات توجہ زہیر بھئی توجہ انتظامیہ والے حیث صاحب کے سبعہ توجہ لے او یار حوالے رب دے ہو سکتا ہے پھر حاضری قبول ہو یا نہ ہو حضرات ہو سکتا ہے اگنے سال زندگی نے زندگی باقی ہو یا نہ ہو میں نے آخری مشرے دینے ہیں علی کی بارگاہ میں علی کا ذکر کرنا ہے اور آپ نے جھوم کر علی علی کرنا ہے کجوس ہمیشہ کجوس ہوتے معصوم ہمیشہ معصوم ہوتے علی دے منکر نسینگ نہیں ہوتے نارے تو بالوم ہوتے حضرات ہو بسی 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 علی اس پاک کی بارگاہ میں ایک منگتہ آیا اس نے کیا مانگا علی مولا نے کیا دیا میری حاضری کا آخری شیر حاضری تمام بلا تخیر سنا خان بلا تخیر حضرت علامہ صاحب انشاءاللہ نوکری پیش کریں گے بس چند لمحات کے لیے ہاتھوں کو نیچے نہیں رکھنا علامہ صاحب کو پتہ لگے کہ آپ تھکے نہیں ہیں علامہ صاحب کی تھکاور دور ہو جائے آپ کے ہاتھ اتنے بلند ہو علی کے ذکر میں ہاتھ اٹھا کے منکنتو مولا منکنتو مولا منکنتو مولا میرے نبیر بولا میرے نبیر بولا میرے نبیر بولا ہے جس کا مولا ہے اس کا مولا مستر علاستر میرے دل دے اندر میرے دل دے اندر حراتا شوہر میرے نبید دل بار شدین دا پیارا مرد پیارا بسمان دا پیارا ہے میرا مولا ہے میرا مولا اوچھا بولو اور اوچھا بولو شرمانہ چھوڑو نارے ہے دری ہے دری بارگاہ رسالہ رسالہ میں اپنی نوکری پیش کریں گے جناب بھائی محمد اجاز قادری صاحب آپ باب استقبال کریں نارے سے اس کے بعد انشاءاللہ آخری سنا خان ہمارے تشریف فرما ہے اس کے بعد بلا تخیر ہی قبل علامہ صاحب کا خطاب سنتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ میرے محنت رنگ لئی ہے نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبید 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 یا رسول اللہ نبید 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 سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ یا حبیب سنا سنا ڈوبیاں تار دائے سنا ڈوبیاں تار دائے سونا ڈوبیاں تار دائے میرا ہاتھ کجھی دی نہیں سب کچھ سرکار دائے میرا ہاتھ کجھی دی نہیں ہاں میرا ہاتھ کجھی دی نہیں سب کچھ سرکار دائے میرا ہاتھ کجھی دی نہیں سب کچھ سرکار دائے سرسی میری کہانی ہے ارے میں جو کچھ بھی ہوں آقا کے مہربانی ہے سلے علا دا برد ہے سب نوں سنا دیو اینجدہ پڑو درود سارے مدینے پہنچا دیو محبن صلی اللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ محبن صلی اللہ علیہ کا یاد خبیر بلا محبن صلی اللہ علیہ آجی Punjabi کلام پیچھ کرتا ہوں محبن صلی اللہ علیہ محبن صلی اللہ علیہ نللہ بیٹھا ماں دل سونی نللہ بیٹھا ماں اپنی بات بنا بیٹھا ماں دل سونی نللہ بیٹھا ماں اپنی بات بنا بیٹھا ماں دل سونی نللہ بیٹھا ماں اپنی بات بنا بیٹھا ماں دل سونی نللہ بیٹھا ماں اپنی بات بنا 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 بیٹھا ماں میں فلنات سجا بیٹھاوان اپنی بات بنا بیٹھاوان دل سونے نہ للا بیٹھاوان دل سونے نہ للا بیٹھاوان اور حسن حسین جیوے حسین 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 تی جوڑی جیوے 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 حسین دی جوڑی کیونکہ پیارے نہ نہ لپا بیٹھا ماں اپنی بات بڑھا بیٹھا ماں دل سوڑی ندلا بیٹھا ماں دل سوڑی ندلا بیٹھا ماں اور سیدہ پاک نے ڈک کر پایا سیدہ پاک نے ڈک کر پایا سیدہ پاک نے ڈک کر پایا 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 سجدہ پاکی نے تو کر پایا اپنی نسل رجا بیٹھا ہوا اپنی نسل رجا بیٹھا ہوا اپنی بات بنا بیٹھا ہوا دل سونے گا لے حسن حسین دست کا میں دی اپنی نسل رجا بیٹھا ہوا اپنی نسل رجا بیٹھا ہوا اپنی نسل رجا بیٹھا ہوا حسن حسین حسن حسین دست کا حسن حسین 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 دست کا میں دی بان کے رفیق زیا بیٹھا ہوا بان کے رفیق زیا بیٹھا ہوا ہاں حیدری ناس حیدری ہاں ملکے مارو نعرہ سہار ملکے مارو نعرہ سہار ملکے مارو نعرہ ملکے 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 ملک اسے نام دا ست کا خوشی کے لٹلی ڈلی مار سرے بیچو بولے نعرہ علی 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 سارے ملکے مارو نعرہ علی علی جن دن کھٹے وڑ دا بہلول دیوانا ایز دیوانے نو جانی دا زمانا کیوں پھل لے پھر لے ہینے گلی گلی سارے ملکے مارو نعرہ علی علی عرائی علی حضرات مہترم بلا تخیری دزاق اللہ حضرات محمد فیصل چشتی صاحب اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے نعرہ تغبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت نحمد ہوا نسلی و نسلیم علاء رسولِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ ف بذالک فلیفرحو صدق اللہ و مولانا العظیم صدق اللہ و مولانا العظیم عالی رسول نبی پاک علیہ السلام دی عال حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری اہلِ بیت انشاءاللہ بولوگے سارے بولوگے میں کہنا نہیں دوسری آپ بولوگے عال اور قرآن کچھ کہہ رہے ہیں قرآن الحمدلہ کے ونناس تک تیسی بارے نہیں ساڑھے حقیدت مطابق زیادہ نہیں یا جتنے بھی ہیں اے فلان حضور دی آل اے فلان نہیں میں کہ بھائی تیری مرضی نہیں چلنے چودہ سو سال تو الحمدلہ کے ونناس تک تیسی بارے نہیں تیسی بارے نہیں چودہ سو سال تو تو جو میرے والے ہیں چودہ سو سال تو تیسی بارے نہیں حضور دی آل نے مطیب پڑے صحابہ نے مطیب پڑے امام حسن مطیب پڑے امام حسین مطیب پڑے حضرت امام زین العابدین مطیب پڑے امام محمد باکر نتیر پڑے امام جعفر سادق امام حسیٰ قاضی امام محمد تاکی امام علی نقی امام حسن اسکری امام مہدی ایتانو بارہ دیں نا یاد کرنے چاہی دینے اور ضروری بھی ہے اور بڑا اچھا عمل ہے آئی بات سمجھ اے اممہ احل بیت اینا قرآن کے تیسری بارے پڑھیں ان مرضی ہوئے تے بندے نام مولا حسین دا پکاری جان ہم حسین کے نوکر ہیں ہم حسین نہیں ہیں میکن نہیں پکہ بندہ ہوئی ہوئے گا جرا قرآن اور صحبہ قرآن دی غلط عمل کرے گا قرآن اور صحبہ قرآن دی بات پر عمل کرے گا وہ عمل کی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے کسی خود دی موضوع در چھوڑ لے پاڑے والے نہ لگل کر رہے ہیں ساتھ دیمنا ندر چل گئے ہیں اے تور نہ اور پڑی ہیں چلو اس بات نہیں سمجھ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی نوجوانہ دے حسن حسین سردار نے جنتی نوجوانہ دے مولا حسن مولا حسین سردار نے ایک نونی کیا دو آنو کیا ایک نونی بولیا دو آنو سرکار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اور کیوں نے فرمایا مسجد نبی حضور نمبر دے بیٹھے نے خطبہ دے رہا ہے سامنے سرکار نے وکھیا دو ننی شہزادے آئے کیا ہونا دیان دا طریقہ سی مسجد داخل ہوئے گیڑ دے اندر حضور دی نظر پہ گئے ہیں سرکار دی نظر پہی حضور اسلام خطبہ چھوڑ کے صحابہ اکرام دے وچھوڑ نکل کے جا کے ادنوں بچیاں نو اٹھایا ایک نو سجے لایا ایک نو کھپے لایا تے لا کے فرمایا اے جان دے ہو کون ہے یا اللہ جیڑا انہاں باستہ بول لے اشرفال دن سنین انہوں دے حاکے جبول لے جیڑا اچھی آواز صدا دے اللہ انہاں برکت عطا فرمایا بیمار بندے میں بزرگان و مافیے جوان بندے دی آواز آئے جملہ دوبارہ دے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں جان دے ہوئے دھومے کون نے ان کو جان دے ہوئے کون ہے یا رسول اللہ جان دے زہرہ پاک دے پتر نے مولا مرتضیٰ دے پتر نے حضور فرمایا اچھا فرمایا میں محمد نوازے میں مصطفیٰ دے نوازے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے نوازے نے اور آپ نے بیٹی دے بیٹے نے حضور نے ایک مقام تھے بلکہ کئی مقاماتیں حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا حرسل حسین میرے پتر نے ان آواز دے میں اپنے پتران دی قربانی دیتی یہ دو میں کتنے بے مثال حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین دو میں جنتی نوجوانہ دے سردار جے اس باتوں ذہن نشین کر لو ذہن نشین رکھ لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو میں سردار نے ایک نہیں تو جو عبی روال دو میں نے ایک نہیں ایک بولیا قرآن دیتی سفارے نہیں دو جا بولیا اس آن باچھا ہے تو میں کہ حسن دا کی کچھ ہو رہی حسن صاحب دو بندے بیٹھے ہیں ادھاڑی شریف رکھیا پائی بیٹھے ہیں اوہ وڈا پائی ہے چھوٹا پائی مثال دینا ادھوں میں پرہا ہوں پرہائی نہیں میں نے نہیں پتا میں ویسے انہوں نے دیچیرے ویگ کے مثال دیتی میں نے نہیں پتا چلو اللہ تو انہوں نے آباد رکھے ان گال تو آڑے پرامادی ہو گئی اے وڈا پائی ہے اے چھوٹا ہے آج جی ابزل صاحب اٹھا چھوٹے نو کیا کیا نام کیا آپ کا تنویر حسین تنویر حسین بھئی کیا حال ہے آن دیا جان دیا کار تلک اچھا راکھ لوے انہ دی ماں انہ دا باب دیکھے بھی ساڑے اس پتر دی بڑی عزت کی تی جان دیں تو اے جا کے انہ دے والدین دے انہ دی شان بیان کرن مثال دیں تنویر حسین بڑا چل گا تنویر حسین دی اے کالے اے خوبی ہے اے کمالے ماں پہ خوش ہوئے گا تو جی تو نال دوسرے ہیں دا نان انہ لے آ جائے گا وہ صرف خوش ہوئے گا ٹھیک ہے تو جی تو وڈے نال بھتا پیار کیتا جائے نا کیا جائے تنویر حسین دے والدین ہوں آجی صاحب جا کے بڑا بڑا چنگ ہے چھوٹا بھی بڑا چنگ ہے بڑا بڑا چنگ ہے چھوٹا بھی بڑا چنگ ہے کمال نے جی تو آڈے پوترہ دی کیا بات ہے بڑے نیگنے بڑی بات ہے بڑی اچھی بات ہے بڑی صفت ہوئے یہ مثال دیتی گالت سمجھے چاہ جائے دنیا دے ویچے تو آڈی میرے ماں پیاں دے واسطے عزت در تاج بن جائے گا کہ میرے پوترہ دی عزت ہے علاقے چھوٹا معاشرے چھوٹا معلے چھوٹا گلی چھوٹا میرے پوترہ نوچھے لفظہ نہ یاد کیتا جاندہ ہے میرے پوتر دی بڑی اچھی چونکہ ماں خوش ہوندی میں تربیت اچھی کی ایک کام چنگا ہوئے تو تربیت گینی جاندی جے تو غلط کیتا جاوئے تو پھر بھی تربیت گینی جاندی جے نا خواتین بیٹھیاں نے سارے ماں سے سبک ہمیز گال کر رہے ہیں مرد پڑا فرد پڑا عورت پڑی گرانا پڑا عورت پڑ جائے گرانا پڑا دیں دی مرد پڑے آوے تو ایک دو چار پانچے پری سختی نہ کہے گا پتر نو پڑ نہیں پڑے غزمہ سے رکا کام کر اونی تو بجو پر ماں دے بھی چلانے کیسا دل دا ایک نرم گوشہ رکھ چڑے ہے کہ وہ آخری حد تک جائے گی نہیں میرا پتر تے ہو جے کام کر دے ہی نہیں میرا پتر نہیں کر دے ہو جے کام وہ بندے جو ویڈیو بنا کے لے آکے وہاں بھی دیں نا وہ کال سمجھ آ رہی جائے نا ویڈیو لے آکے بندے کیونکہ کال شوشل میڈیا دہتا ہو رہے تے لوگ بڑے سینے ہو گئے ہیں تے بڑے تیز ہو گئے ہیں بہت ہی تیز ہو گئے ہیں وہ ویڈیو بنا کے لے آکے بھاہد ہیں آپ تو اڑا پتر ہے کہ ہم کر رہے ہیں وہ کوئی ویڈیو بنائی وہ آئے گی کیوں گیتا وہ کہیں کہ ہم بھی نہیں ویسے میں نا بیٹھا ساں دوستان دے بیچے ہمیں بس آجی ہو ہے وہ آکے کہ اچھا جا وہ ہمیں بیٹھا سی بیلی آجی مننے کی بھیر نہیں مننے کی بھیر نہیں کوئی گال نہیں کہ ماں دے بیچے اللہ نے ایک ایسا دل رکھ چھڑے ہیں اولاد باستے بات جیڑی کر رہے ہیں وڈے پتر دی عزت ہوئے چھوٹے دی ہوئے ماں پہ خوش ہونگے آپ پس اندر کر لے بیٹھے ہونگے نا تے ماں دے موں بچھو یا باپ دے موں بچھو جملہ نکلے گا یا اللہ تیرا شکر ہے اولاد چنگی دیتی اچھی تربیت کیتی میری بیغم نے یا اللہ تیرا کرم فضل ہے میں حلال کما کے حلالک ہوایا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے چنگی نکل آئی ماں پہ خوش ہوئے گا بیہ کے تریف اور حزت اور تقریم کرنگے میں تریف کرنا گا میرے ماں پہ کو جانگے وہ میری کرنگے گم چلتا رہے گا بندے مولا حسین بڑا پیار کر دینا انہوں کرنا بھی شاید ہے حسن پاکدہ کی قصوریں اونا دا نا کیا انہی لے آجادا مولا حسن پاکدہ نا کیا انہی لے آجادا انہوں دا کی قصور نبی پاک نے فرمایا میرے تو بعد علی ہے ٹھیک ہے اور علی پاکدہ بعد مولا حسن دستار وڈے پتر دے سیرتے آنڈی چھوٹے دے نہیں آنڈی مولا علی نے دستار امام حسن نو عطا فرمائی ہے کیسا تو اہلِ بیدر ساکھ گئے کیسا تو اہلِ بیدر نوکر بننا ہے چھوٹے نو جپیاں پاویں چھوٹے نو ملیں نام جپیں میں نوکر میں خادم میں جناب پیار کرنو والا مننے کا ہوئی جیڑا حسن پاکدہ بھی نوکر ہوئے گا جیڑا حسین پاکدہ بھی نوکر ہوئے گا جیڑا حسن پاکدہ بھی نوکر ہوئے گا جیڑا حسین پاکدہ بھی نوکر ہوئے گا دو انل پیار کریں گا زہرہ پاک بھی خوش ہونگی علی پاک بھی خوش ہونگے نبی پاک بھی خوش ہونگے اس وقت سے زیادہ گرائیتر نہیں جانا اللہ پاک سانو دو میں اکھان دے تارے زہرہ پاک دی اکھان دے دو میں تارے سانو اللہ دو انل پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے پاک باتہ امام حسن فاک کون چوکہ جو کھڑے نے دیکھ بندہ آیا تھے حضرت امام حسن فاک دے کون نہ کھڑا ہوکے مولا مرتضیٰ دے بارے نا غلط غلط گلنہ کرنے لگ پی تو امام حسن فاک سونا ہے جو انتربیہ دی بار اسی دیکھ منٹے چھے اپڑے تو باہر ہو جانے ہیں ان جسی کہنے اسی غلام مصطفیٰ سبر تعمل مزاجی کی بات ہی نہیں ہے ساڑھی ماں چھوڑے مام حسن دے سامنے بندہ مولا مرتضیٰ نگلنہ کر رہے کردہ کردہ تھا گیا نا میکروبان جڑے بندے سکال دا لطف لاؤ کے پھر مطوڑے مقتصر جائی ملاج شریع بیان کرنے ہے پھر حاضری مکمل مام حسن فاک دے سامنے کردہ کردہ تھا گیا نا تو آپ دیکھ کے پتہ کی فرمایا ہے آپ دیکھ کے فرمایا ہے پیاس لگی پیاس لگی کہنا کہا جی پیاس لگی حضرت امام حسن پاک فرما لگی پیاس لگی کہنا کہا جی پیاس لگی فرمایا جو بول بول کے تھاکے گیاں ہیں تو پانی بھی پلانے ہیں جیڑا بولے اللہ انہوں برکت عطا فرمایے حضرت امام حسن پاک کہنا کہا جی تھا کے گئے ہو امام حسن پاک فرمایا ہے پانی آپ اندر گئے پیالا پانی دا پار کے لیا اور پانی دا پیالا پیش کی تا پانی پھی لیا تھا پی کیا حضرت امام حسن پاک آپ فرمایا پوکویں لگی ہوئے گی کہنا کہا جی حضرت امام حسن پاک نےité بے کیا تھے آپ نے نہ کھانا کھلایا جا فرمایا ہونا تو آرام بھی کرنا ہوئے گا کہلنے کا جی بالکل آرام بھی کرنا ہے حضرت امام حسن فاق فرمایا چل اے جڑا کارے جتے آرام کرنا نواز دے تینوں میں لے کے جا رہے ہیں سنے آجے درہات حضرت امام حسن فاق فرما لگے یہ کاروی تیرہ ایک کاروی تیرہ انہیں کیا سرکار یہ کی وجہ ہے آپ نے فرمایا جن دے بارے بریوں گلنا کرنا پیاس جن دے بارے گلت گل کرنا پیاس ہیں وہ میرے باپ تا نا علی ہے علی کا نام آئے ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو سوہال اللہ مومن اور منافق میں جو پہچان ہے وہ علی کا نام ہے مسکرا کہ کہے مولا مرتضی چھیر خدا عیدر کران حضرت علی پاک میرے باپ کا نام ہے ویکھیا تھے قدمی لگیا کہنے لگا معاف کر دے پتر اٹھا سخی ہے یہ تے باپ کٹا سخی ہوئے گا پتر اٹھا سخی ہے یہ تے باپ کتنا سخی ہوئے گا حضرت امام حسن فاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمی لگا کہنے لگا معاف کر دے توسی تے گلنا بریوں کرنا مالے گا نہ کڑا نہ لیا نو بھی پانی پلان دے لنگر کھوان دے کار دین دے میں کیا ستو قتل اندر جڑ پہ ٹھینے نا پیار کرنا مالے نہیں تنقید کرنا مالے نہیں اے پیار کرنا مالے نے تنقید کرنا مالے نہیں حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام آپ دے قدمان لگا دل نکے کہنے لگا سونے آ میں نو معافی دے 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 ماف کر دے دے میں دے گلی گلی اندر جا کے ہقا دے آگا گلی گلی اندر جا کے پیار کران گا گلی گلی اندر جا کے نعرہ مار کے آنکھا گا جنوں پانجتنے نا جنوں پانچتن ناد پیار نہیں جنوں پانچتن ناد پیار نہیں دو دن مرتبہ میں پانچتن ناد پیار نہیں دو دن مرتبہ میں پڑھے آیتہ کے سوسی پڑھو پڑھو گے انشاءاللہ زہرہ پاک مدینہ پاک اندر خوش ہونگیاں مولا علی نجفر اندر خوش ہونگے کربلا اندر حسین خوش ہونگے جنت البقی اندر امام حسن مجتبہ خوش ہو جانگے اٹھا دونوں ہاتھ لہرہ کے دار کر جنوں پانچتن ناد پیار نہیں اوہ دے کلمے دا آئے تے پورا مصرہ ناوے اوہ دے کلمے دا سنی ماں دے پتر دی آواز آئے اوہ دے کلمے دا یا اللہ جی رہا اچھی آواز نال بولے اوہ دی ماں دے بخت سو اللہ کر دے ہاتھ اٹھا کے ٹل آکے جیڑا پانچتن دے نوکر بولے نا تھی افضل سان پہنچھ لو میں آیا اچھے نا کوئی ڈمانڈ کر گیا مانگا دے نا دے نے سن زحیر کتے گھر اور تیرے گھول کے پہ پہ جندا نہیں چلا اور نے میں کوئی ٹائم جا ہے میں کہا پائی انہیں پیسے ہوں گئی اندھا میں مڑا پدھا ہوں تو میں کہا میں گڑا تگڑا ہوں میں ہی مار رہی ہیں آئی بات سے ہم کہہ لے گا نہیں جی میرے پانی کرو میں چل یار تو سرکار سے ذکر سجاویں آجاویں گا انہوں نے فون کی تا میں کہا پہ جی آجاویں گا اس تو پہلو دو سال پہلو پڑھایا تھا تو میں کٹی دا کرایا ہے فیلی حاصل ہوں کچھ بھی نہیں مانگیا یہ تو اسے بھی انہیں ڈی رون دی نہ مارو اللہ تو انہوں نے برکت عطا فرمائے یا اللہ اس نے مادہ بخت سور کردے جدہی ٹور گئی اللہ انہوں نے جنت عطا دے جدہ باپ ہے اللہ انہوں نے برکت دے جدہ ٹور گیا اللہ انہوں نے برکت دے ابھا جان دا سرکار جنت عطا فرمائے لویا توسی لئیاں نے سفر موی کر کے آیا گا دن راتی بھی خانے والوں بھی کل بھی پریڈی بھی سردی نہیں آئی 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 اجوان بندہ ہاتھ کڑو نظرہ بگلا دوبار دو چار مرتبہ لہرا کے ادھار کرو اندر پینڈ والے آن والے اللہ زہر پاک دے پتران دا کمی بنا کے رکھے حسنین دے نام دا نوکر بنا کے رکھے دوڑین سرانوں یا آباد رکھے جنوں پانچتن نال پیار نہیں او دے کل میں دائت نہیں او دے کل میں دائت اعتبار نہیں او دے کل میں دائت بار نہیں او دو اپنے سجے کھپے دیکھو کیڑا بندہ وہ لے آئے کیڑا اظہار کر کے کہہ رہے آئے اوہ باہ کھڑی کر کے کہہ جیڑا چو یار آدھا یار نہیں جیڑا چو یار آدھا یار نہیں جیڑا چو یار آدھا یار نا ہم رازی ہیں نا ہم خارجی ہیں ہم آمد رزا کے نوکر ہیں عزید آتا صاحب دے نوکر پیر مہر علی شاہ کو لڑوی دے غلامہ میں کیا عزید نبی پانک علیہ السلام دیان دے بھی نوکر نبی پانک دے صاحب دے بھی نوکر باز اٹھا کے لہران کے کہہ رہے ہوں جیڑا چو یار آدھا یار نہیں جیڑا چو یار آدھا یار آدھا یار نہیں حقدار 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 نہیں ہو جنت کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام ان جیڑا بندہ نبی پاک دے یار آدھا نوکر دو میں بادو کھڑے گھر کے ٹل آ کے مولے سوہاں نا یہ نہیں تو آڑی آواز نہیں آئی شہر رفانی دے نوکر اٹھا کے حق جو کے مول سوہاں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بیچ داخل ہوئے ایک پاس ابو بکر دا بازو پھڑے آئے ایک پاس امبردہ پھڑے آئے ایک پاس فلسدی کے اکبر ایک پاس فروغ کے آزم نبی پاک نے بازو پھڑے آئے ابو بکر دا ایک پاس امبردہ خوش ہوئے ہو نا یہ نہیں اچھی آواز سے بولو نا یار حضور صحابہ نوکر بے کے فرمایا خوش ہو گئے ہو جی یا رسول اللہ خوش ہو گئے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھا یا رسول اللہ اب یہ منظر دوبارہ بھی کئی دیکھنے کو ملے گا اب یہ منظر دوبارہ دیکھنے کو بھی ملے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ کب فرمایا جب حشر والے دن عباس آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا سات ابو بکر ہوگا سات عمر ہوگا فرمایا جب حشر کے میدان میں میں آئے ہوں گا ایک آدمے ابو بکر ہوگا ایک آدمے فروقِ آزم ہوگا ایک آدمے ابو بکر ہوگا ایک آدمے فروقِ آزم پھنکڑا ہوگا یا رسول اللہ پھر یہ منظر دیکھنے کو ملے گا جی جنہ کرنے ابو بکر دے عمرال پیار اونا جنت جانے ہم مصطفیٰ کی آل کے بھی نوکر اصحاب کے بھی نوکر نا ہم راسی نا ہم خارجی ہم پکے سننی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیامت کے دن یہ منظر دیکھو گے یا رسول اللہ یہ ہوتے ہی توڑے نال ہوں گے آئے مسکرہ کے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ ابو بکر وہاں بھی سات عمر بھی سات ہوگا حضور نے فرمایا جی اسے واسے تو نال سوایا ہے کوئی پلید نڑے آوے ہی نا کوئی نڑے آوے ہی نا آئے میرے نڑے ہو آوے جیڑا ابو بکر دا بھی نوکرے عمر دا بھی نوکرے نا کے لئے جنہ دا یہ معنی دا یا معنی دا آوے ہاں بھر کسی اگنا lap mo بلا رے جی صار دا عقیدہ زہیر دا فرید بن حقیدہ بھائی نقیب صاحب جنابیں محes محمد آصف ورزوی صاحب دا ہی انقیدہ اوپینڈو والے تو ہٹا ہی انقیدہ مومی والے دا یہ انقیدہ سید شاہگلی شوڑ والے دا ہی انقیدہ اوہ جڑا چو یارا دا نہیں جڑا چو یارا دا یار نہیں اوہ جلت دا حق حضرات قلب فضل اللہ اللہ فرمائے جو میں رحمہ رحمت ہو جائے فرمائے پھر خوشی میں خوکر صاحب نے کہا دیوہ سے خوشی ہے میں ملاد کر رہے ہاں میں ملاد سجائے بیٹھا بھی پاک دا سرکار دی آمدی خوشی ان کو بندہ سوال کرے فضل تو مراد قرآن دی خوشی ہے دے گو کل بھی فضل اللہ اوٹھی چنگی ہو نی ضمیر گڑی بنگلہ ہو جانا کو سوال کر جی اس آیت تو ہی مراد فضل نہیں فرمائے گڑی بنگلہ پتر تھی یہاں اے بھی اللہ دا فضل ہے بندیا کو کروڑا اربان دی جہدہ دا نہیں تھیاں پتر نہیں نہیں شکر ادا کر رہے کرو جتی یہاں نے تھے کوئی گال نہیں میرے مصطفادیاں بھی تھی یہاں ہیں سانسا یہ نہیں سوچنا ایک پتر دو نے پانچ دیتا ہے تھی ان دا مال ہے نہیں تھی تیری میری کاری مرضی یہ تھیاں دیتیاں تھی شکر ادا کر لوگ یہ کروڑا رپیہ لے کے بیٹھے دیں ڈاکٹر صاحب کو پریشن کرو نہ کوئی ایسا صاحب لاؤ اللہ تھی پتر دے دے دو نہیں ہوں نہ کہا بھائی جی نہیں ڈاکٹر سائنس نقام ہے کسی نو دے کی عزماندہ ہے کسی کو لے کی عزماندہ ہے تو جتی یہاں ہو جاندے بندے پریشان ہو جاندے نا ہویا کر مصطفیٰ آئی نیتے تھیاں نو عزت مل گئی ہے مصطفیٰ آئی نیتے ماں نو عزت مل گئی ہے مصطفیٰ آئی نیتے باپ نو عزت مل گئی ہے اچھا ہوں مختصر جی جل 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 کرنا قل بھی فضل اللہ و بھی رحمتی اے فضل تو مراد کو انفرمائے آمینہ دلال تمہیدہ اللہ پاسے نہیں جانا تو جو ادھرات تکری شروع ہے فضل تو مراد فرمائے آمینہ دلال یا اللہ اے فضل آمینہ دلال فرمائے ہاں کی قرآن پڑھو وَقَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَقَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا جو رب کا عظیم اور بڑا فضل ہے وہ آمینہ کلال ہے اس فضل تو مراد قرآن دی کہے دوسری رحمتی یا اللہ رحمت تو مراد فرمائے پڑھ لو قرآن وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جی تو تک خدا دی خدایی اوہ تو تک مصطفا دی بادشائی جی تو تک خدا دی خدایی ہے اوہ تو تک مصطفادی بادشائی ہے جی تو تک خدا دے فضل ہے اوہ تو تک مصطفا دی رحمت ہے جی اللہ نو یاد کردے نے اتھے اتھے فرمائے مصطفا چانے رحمت اللہ نو تے ساری دنیا مندی سارے نالانے Canard imposed جاہیئی ہو فرمائے ویکاں یار نو گڑا گڑا ماندہ ہے میرے یار دے کسی دے کردہ پڑھ دا ہے پیار کردہ ہے یا اللہ فا بیدالی کا فلی افرا ہو پھر خوشی مناؤ یا اللہ خوشی منائی بیٹھے ہیں فرمایا یار میرے دن آتے لٹا تو یا اللہ لٹائیے دے پھر کی ملے گا فرمایا یار میرے دن آتے لٹا مکن میں نہیں دے آنگا یار میرے دن آتے لٹا کار ملے گردی ملی بنگلہ ملے عزت ملے جو بھی ملے سب کچھ سرکار دا سکتا آنکھو الحمدللہ کار ملے عزت ملی دولت ملی شہرت ملی یہ سب کچھ سرکار دا سکتا ٹھیک ہے نا تمہیں کہ ساڑھا کیتا اور ایمان بھی ہے میں تھے گلی گلی ہکا دے رہا گلی گلی روڑا با رہا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا برنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا برنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے ہے یا سر اللہ سوڑے آ تو ڈی آ دن در میں فل سجائے بیٹھ رہے مال مل آ لنگ کر بھی پکا آ ڈی ڈی نہیں نہیں ٹلے نہیں پہنا بس ملاد پیس کر رہے ہیں تقریر چھوڑ رہے ہیں حضرات وجہ فرمایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدی کوئی نے سن دا میں سننوال آیا گیا ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نبی پاک دے نال آقا کریم علیہ السلام جل کے باہر جا رہے ہیں ایک جناب بجنوں ٹیپ عورت پاکل دیوانی عورت جناب بجنوں ٹیپ عورت پاک علیہ السلام دے چل دیا چل دیا نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح ہی سارا کیا تو جو میرے والا رکھو یار نبی پاک علیہ السلام نے ایک معامل ہے جی چل دے نے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آقا کریم علیہ السلام نوے کیا سرکار نبی پاک علیہ السلام نو انجے شارہ کیتا ہے ہون کسے چودری ایم پی ایم میں نو جڑ ساو نوے دیرے وڑا ہے چنو کوئی چودری ایوے گھڑی ایوانا ناڑوے کوئی عام بندہ انجے شارہ کرے ہون کندہ میری انسلٹ ہوئی ہے میری بیسٹی ہوئی ہے نو پدا نہیں راب میں نو عزت جتی ہوئی ہے راب میں نو شان جتی ہوئی ہے میری کوٹھی میرا بنگلا میری جتا مرا وقار آکھے گا رولا پائے گا لڑے گا اوہ تیمی شرونی آئی منو بھلایا کیوئے اوہ صدقے جاوا تیرے اور میرے نبی تو حسنین دنانینو اوہ عورت اشارہ کیتا ہے سرکار فرمایا رک جا میں آ رہا فرمایا رک جا میں آ رہا اشارہ کیتا تے سرکاروں دے قریب جلے گئے آ جائے گی ہوش انشاءاللہ بولو زبان سرکار انہیں سانا کی تھا انہیں سرکار انہیں قریب گئے ہیں انہیں سحبہ اکرم بتائی گئے ہیں یا رسول اللہ انہیں میرے نا جائے ہیں انہیں کوئی نہیں سوندہ یا رسول اللہ تو اٹھا وقت بڑا قیمتی ہے تائم بڑا چیمتی ہے سونے ہیں اللہ جب پالو انہیں بڑا جائے تائم بڑا زہر کر دی سرکار فرمایا اچھا حضور السلام انہیں قریب گئے وہ سارا دیننا سرکار اب بابو پڑے آیا کلیس گلی پڑے کلیس گلی جائے کلیس گلی جائے وہ مکم آگل ہے یہ شام ہوئی نا جا رہی ہے سرکار فرمایا کل بھی میں اتھے ملانگا کل بھی میں اتھے ملانگا بس ہی ختم کر رہے ہیں کل بھی میں اتھے ملانگا نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بھی میں اتھے ملانگا اتنی بات کی تھی آقا کریم علیہ السلام نے حضرت فروع کے آزم کے اویا رسول اللہ اے دے عورت پاغلے ہیں اندی مکہ اندر کوئی نہیں سندا اندی مجنو عورتیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر دن پتہ نہیں وَمَا عَرْسَلْ لَا رَحْمَةً لِلْا عَلَمِينَ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے منو رحمت اللیلہ عالمین بنا کے کلے آئے فرمایا عمر دو کہنے میں نہیں سندا مکہ والے اور کہنے میں نہیں سندا اے پاگلے فرمایا جے میں بھی نہیں سناؤگا اندی کون سنے گا جے میں محمد نہیں سناؤگا پھر کون سنے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا نا میں رحمت اللیلہ عالمین بڑھ کے آیا میں رحمت اللیلہ عالمین بڑھ کے آیا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوبِ خدا ٹھے سوڑ لو پرداشت کر لو بس میں تکرین ختم کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی پارکہ انگر حضور آئے نہیں تیاں نو زندہ در گور کیتا جاندہ ہے کوئی پچھدہ نہیں کوئی جنابِ والا کردہ نہیں آقا کریم علیہ السلام دی بارکہ اندر ایک شخص آیا بڑا خوبصورت چہرہ حضور علیہ السلام دی بارکہ جلس کی دیا رسول اللہ سونیا لج پالو میرے بانی فرماؤ حجو کے بہترہ پیارنا سبحان اللہ ٹھلا کے بہترہ سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے وے کے آ حضور وے کے فرمان لگے آقا کریم علیہ السلام نے وے کے آ ایتے پڑے ماں پیاں دی عزت کوئی نہیں تکریم کوئی نہیں ہیا کوئی نہیں ہر کوئی آپ وہ اپنی کردہ ہے ماں پیاں نو منڈیاں اندر بیچیا جا رہے آئے تیاں نو زندہ در گور کیتا جا رہے آئے میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آلے نہیں لے آئے بڑا ہی بیرانہ ہی بیرانہ ہے دیرہ ہی ہے دیرہ ہے ماں بھی پریشانے باپ بھی پریشانے تیاں رو دیاں نے قدو آئے گا واللین ظلفان خالیاں یا رسول اللہ قدو تشریف لے کیا ہوگے قدو میربانی فرماؤگے بھائی اسی کے ڈسکونہ بیٹھیں ہم فلسطین والے وان سے ہمیں دعا کرو اللہ اس محفل پاک دی برکت نال فلسطین مسلمانہ نو آزادی نصیف فرمائے یہود و نصارہ انہ بنی اسرائی لانہ نو برباد فرمائے اچھی کہو آمین حضور نہیں آئے ہر پاس یہ دیرہ یہ دیرہ پریشانی پریشانی نبی پاک دی بھار گائے جایا یا رسول اللہ سونے میں ایک گناہ کر بیٹھا تو سونے ہوں دی مافی ہو ساکتا حضور فرمایا میرا کلمہ پڑھا نہیں جی پڑھے غلام بڑھے بڑھے حضور فرمایا اچھا کی گناہ کیتا ہے یا رسول اللہ تو اڈے ہان تو پہلو تھی ہانو زندہ درگور کیتا ہے سونے ہاتھ یہاں دی کوئی عزت نہیں سی میری بیوی نو بچی بچہ پیدا انو والا سیتے میں اپنی دیوی نو کیا کے گیا ساں جی پتر ہویا تھی رکھ لیں تھی ہی تھی نہ رکھی انو زندہ درگور کر دیں میں انو آن تک نظر نہ ہوئے پر یا رسول اللہ میں کی دسا ہوں جس ویلے میں اس جگہ تو ہو کے تجارت کر کے باپس آیاں کاراپ نے تو سونے میں دروازہ کھڑکایا تو دروازہ کھوڑن والی میری اوتی کرمالی آواز کہاں دی ابباجان رکھے آجے میں آ رہی ہیں ابباجان رکھے آجے میں آ رہی ہیں اہو بار کا ہے مصطفیٰ کے جگہل کی تھی جا رہی ہیں نبی پاک نے فرمایا پھر اوستانا کی حضرت دائیہ کل بھی ہے یا رسول اللہ پھر کی ہونا سی مجھ جلدی نہ آن میری یہ لطانہ چپڑ گئی تو کہاں لگی باپا لو بڑی دیر لائی میں بڑی دیر دیوڑی کرنی پی کہاں میرا باپ آئے تو یا رسول اللہ پڑی میرے باپ یا رسول اللہ میں اپنی تید یا پیار دیکھ کے لاتے میں انہوں پھر بھی رہی ہیں میں نہیں آیا حضور فرمایا پھر یا رسول اللہ جس ویلے بیری تھی یا آئی نا تو میں پھر بیبی نو کیا کون ہے انہیں کیا بیٹی دیری انہیں کیا میں تمہیں نو کیا کہ گیا سا انہیں کیا میں تنو کیا سیندھا در گور کر دی انہیں کیا میں ماما میں ماما میں کی کار سکنی سا یا رسول اللہ سوڑے میں تکاور نو شڑیا میں کرو نکلیا بچی نو پھڑیا پھاڑ کے باہر لائے گیا جنگل اندر چلا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڑا میں جنگل اندر چلا گیا جنگل اندر جا کے سوڑے ہمیں مٹی کڑنے شروع کر دیتی ہے جس ویلے مٹی کر دیاں کر دیاں سوڑے ہمیں نو پسین نہ آیا ہے میری تھی نے اپنی چاتر نار میرا سر صاف کیتا ہے میرا چہرہ صاف کیتا ہے سوڑے ہمیں نو پھر بھی رحم نہیں آیا یا رسول اللہ سوڑے ہمیں کی دسا لج پالو جس ویل میں اپنی دینوں ہوتے ویج کھڑا کیتا اُتھو مٹی پانے شروع کر دیتی سوڑے ہمیں گزر دا گیا وقت میری تھی کہنے کی ہر میرا باپ میرے نل پیار بیا کر دا ہے میرے نل محبت بیا کر دا ہے یا رسول اللہ سوڑے ہمیں میں نو پھر بھی رحم نہیں آیا سوڑے ہمیں کر دیا کر دیا مٹی موتا کیا آگئی میری تھیروں کے گین لگی اببا کی ہویا ہے میرا کی قصوریں جنہا یکھا میں چیانس ہو آئے انشاءاللہ سب دیاں تیاں واس دیاں رہے سب دے ماں پے واس دے رہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں چشمان میں چوانس ہویاں گئے روگ دیا روگ دیا میرے سرکار نے فرمایا کی گان لے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا تھا یا اگے بول کی ہویا ہے سونیا کی دسا تیدے موتک مٹھی آگی کہنے کی باور میں تینوں کوئی فرمیشت نہیں کی تھی باپا میں کوئی چیز نہیں مانگا گی سونیا میں وعدہ کرنیا میں تنگ بھی نہیں کرانگی سونیا میں گلنہ سن داریا میں رحم نہ آیا میں مٹی پا کے آگیا میری تینوں زندہ درگور کر کے آگیا واپس آیا آقا کریم علیہ السلام نے دائیہ بنے شہرہ کر کے فرمایا دائیہ رک جا رک جا حضرت دائیہ قلبی رکے حضور علیہ السلام دیں آنکھا ویچے آنکھا سنتاڑی مبارک تکترے آگئے صحابہ کراؤں دیا چیخہ نکل گئیاں دائیہ کٹا ظلم کی تائی کٹا ظلم کی تائی یا رسول اللہ میں منا معافی ہو سکری آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دائیہ پھر کیوں یا سوڑیاں کی تسا لج پالا میں کہا رہے آیا میں مچین نہیں آیا میں کہا رہے آیا بڑا غمگینہ بڑا پریشانہ بڑا دکھیانہ ہویا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے دائیہ جی سوڑا فرمایا یا رسول اللہ حکم وے فرمایا دائیہ رب مصطفیٰ نے صدقے تیری تین و جنت وچ عالی مقام دے دیتا ہے رب تینوں معاف کر دیتا ہے نبی پاک سکتا ہے فقت تلوہ حضورﷺ تشریف لے کے ہار آگئی ہر پاس رونک آگئی ہے رات دیس پیر بیر کے سے نبی پاک علیہ السلام دا جکر خیر کر کے دائیہ قلبی برگیاں ہستیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دائیہ رب ماف کر دیتا ہے پر دوبارہ ایک کام نہ کریے قدمی لگ کیا رسول اللہ میں مر جاوانگا انہوں نے زندگی بیچ دوبارہ ایسا کام نہیں کیوں چھونے ہو تو تو سی آئے نہیں سی اندھیرہ سی انتوسی آگے ہو جالے ہوگا دائیہ قلبی نبی پاک علیہ السلام دے قدمی لگا تے رو دیا رو دیا گے لگا سھوڑیا اے تن میرا جشمہ ہوئے تے میں مرشد بے خنا رجا اتنا ڈٹے آئے منو صبر نہ آیا وے تے مہور کی دے والے پجا لولو دے مدلک لک چشمہ ایک کھولا ایک کچا مرشد دا دیدار اے باہو لک کروڑا جاہو مصطفی جانِ رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جن کے آنے تے رو شن زمانہ ہوا جن کے آنے تے رو شن زمانہ ہوا کپنے والے کی آمد پیلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں مصطفی جانِ رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں کاملو دومن مصطفی جانِ رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں رب کی رحمت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شماع زمین ادایت پہلا ہو سلام یا الہی ست قائد فیرسول یہ سلام آج دارا ہو قبول اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد حال سیدنا محمد صاحب سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں درودوں ہزاروں سلام مزات مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اسی منا آنے ہیں یہ اپنا پلائے ہیں یہ ساڑے پکشیزہ سمان ہیں نات کا نہیں ہوئی ہونا سرکاری دارا ہزاروں جی ذات پاپ تھے درود و سلام پہلا اکیدتنا محبتنا بیٹھے جائے ساڑی کے پاسی جو دی ہے بیمار کی بھی بھی ایک ستام تک بیٹھے جائے نات کا نراغ آئے پھڑے ہو گئے تو لے جائے میں نے سلمان ہے کہ سٹیٹھے چھوڑ کے سنا خانے مستقال ہے کب نہیں محبتنا ساڑی سنا خانے مستقال ہے ساڑی 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 پھڑے انہوں سے ہی سمجھے دیتا فیق تا فرمائے اور جنہا اپنا ملک افسر دین آل ملکے جنہیں دوست عزیزوں کر رہے ہیں جنہاں نے محفل احمداد مصطفیٰ آدام مقابل کیتا ہے دعائے کہ اللہ پاک انہوں نے کنا چاہتا ہے الحمد برسائے اور تمام حاضرین میں کتنے بھی اشکار بیٹھنے لے اللہ پاک انہوں نے شیط والی زندگی اٹھا فرمائے انہوں نے کربار چپو چھو تا فرمائے بے اولادیاں کس محفل احمداد باگ دشت کے اولاد نرینہ تا فرمائے بے لسکاریس کا تا فرمائے بے گھرہ گھرہ تو دعائے اس کا تحمی کہ اللہ پاک باقی دوستان ہی سبنے ہی سبنے بے لیلالت مصطفا لیا کس طرح کے حیث وڑا حزیزوں کا اپنے انتظام کی تعلب سارا لکھے ربنا آتنا فالدنیا فیلاغ علیہ السلام وقنازہ بنال وصلنا ماجنہ بنال یا عزیز یا خواد یا رب اللہ وصل اللہ وطلاللہ حبیبی محمد آلہی اصحابی اہل پیدی جردی اجمائن براحب براحب